السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبداللخالیق اور آپ دیکھ رہی ہیں صلاح امت کیسے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ برخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھیں محترم حضرات میں آج آپ حضرات کو بہت شاندار چیز بدلاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اوپر اس کا ٹائٹل بھی دیکھ دیا ہوگا اس سے پہلے آپ سے دلخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دوا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے دوسری بات عرض کرنی یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول جو ہے پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے خاص طور سے ہمارے جو ہے ملک میں چل رہا ہے اس کے پس منظر میں آپ حضرات کو بتا دوں ایک چھوٹی سی بات بتراؤں گا اس کے بعد میں آپ کو نسخہ بتراؤں گا اور کچھ دکھاؤں گا بھی ٹھیک ہے تو دیکھئے میں خاص کر اپنے مسلم نوجوانوں کو اور مسلم بہن بھائیوں کو بتنانے چاہتا ہوں جس طرح کا ماحول ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے نبوت کے اعلان سے پہلے نبوت کے اعلان سے پہلے میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے کی جو زندگی ہے چالیس سال ہے ٹھیک ہے اس چالیس سال کی زندگی میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میرے محبوب کو دیکھو میرے نبی کو دیکھو اس کے عادات اخلاق اس کا کردار دیکھو اس کا امانت رکھنے کا ڈھنگ دیکھو اس کا عدا کرنے کا ڈھنگ دیکھو اور وہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے یہ دیکھو تو سبھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ صادق ہے سچا ہے امین ہے امانت دار ہے اس سے شریف آدمی اس سے شریف دنیا کے اندر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہم نے دیکھا کبھی بھی جب بھی وہاں کے لوگوں میں وہاں کے سرداروں میں جب بھی لڑائے جھگڑا ہوتا تو اللہ کے نبی جو ہے ان سرداروں کے بیچ میں ان سرداروں کے بیچ میں جاتے اور ان کے فیصلے کر آ دے لوگ آپ کسی بھی کمیونٹی کا اندر دیکھ لیجئے کسی بھی کمیونٹی کا اندر دیکھ لیجئے جا کر کوئی آدمی سچا ہے کوئی آدمی امانتدار ہے اور تو اس کی لوگ ایٹومیٹک لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کا عادر کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے چالیس سال تک لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو پیش کیا یعنی کہہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیش کیا دیکھو میرے نبی کو میرے نبی کے عادات دیکھو اس کی تجارت دیکھو اس کے ہر چیز دیکھو اس کا رہن سہن دیکھو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے عادات اخلاق نبی والے بنانے ہیں تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ تمام دنیا کی تمام چیزیں مخلوقیں چرین پرین درین سب جنات جانور اور جتنے بھی جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں ساری جو ہے انشاءاللہ آپ سے محبت کرنے لیں گی اور دوسری بات ایک اور ہے جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں جس گاؤں شہر قصبے میں کہاں بھی ہم رہ رہے ہیں ہمیں چوبچ گھنٹے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے ہمارے کسی بھی کام سے کسی بھی فیل سے دوسرے کو نقصان نہ ہو دوسرے کو تکلیف نہ ہو اگر بائی چانس ہو جائے تو اس سے فوراں معافی طلب کر لینے چاہیے ٹھیک ہے تو میں اصل مدے کی طرف آتا ہوں اور میں آپ حضرات کو دکھاتا ہوں بعض حضرات مجھے شکیعت کرتے ہیں کہ جی آپ قبض کی بہترین دوا بتائیے پیٹ کے اندر قبض ہے تو میں آپ حضرات کو بدلہ دوں دیکھیں میرے حد میں ہے یہ قبض کی فکی اس کا نام ہے قبض کی فکی ٹھیک ہے یہ آئیر ویڈک والوں کی ہے یہ فارمولا جو ہے بہت ہی شاندار ہے میں نے کلیس کو استعمال کیا میں کسی اور کو نہیں بتا رہا کہ دوسرے نے استعمال کیا میں نے خود نے اس کو استعمال کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس نے بلکل پیٹ ساف کر دیا بہت ہی شاندار ہے بلکل ساف کر دیا اور یہ ہری دوار شہر ہری دوار کے اندر اس کی پیکن ہوئی ہے اور بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں ٹھیک ہے سنا پتی ہے اور ویسود ہے اسب گول ہے بیل ہے گلہٹی ہے ملہٹی اور جہاں گلاب پھول ہے سونف ہے جیرہ ہے اجوائن ہے سونٹ ہے اور کالا نمک ہے اور جہاں پودی نہرہ یہ بہت ہی شاندار ہے میں یہ نہیں کہنا آپ ہی شکلیں لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار ہے میں نے اس کو استعمال کیا پرسنلی میں نے کسی ہی پر تجربہ نہیں کیا بتایا تو بہت لوگوں ہوں لیکن میں نے خود اس کو استعمال کیا بہت ہی شاندار ہے اس کو استعمال کریں اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے شاید یہ تو باوندو پر رکھا ہو سکتا ہے مندیو دوسری بات اگر آپ ہی جو ہے اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے بھئی ہم کہاں سے لائیں گے تو آپ جو ہے پہلی بات مارکیٹیں مل جائے گی دوسری یہ کہ اگر آپ خود ہی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ خود ہی بنانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ تین چیزیں لے لیجئے ٹھیک ہے ہیڈ بہڑا آنولا ہیڈ بہڑا آنولا تینوں چیزیں برابر لے لیجئے چوتھی چیز نمک کالا نمک وہ ذائقے کے عدوار سے اگر ہیڈ بہڑا آنولا تینوں چیز آپ نے سو سو گرام لی تو نمک جو ہے پچاس گرام یا پچیس گرام اس میں ملا لیجئے تو اس کو باریک پیس لیجئے اور جب بھی آپ کے پیٹ میں قبض ہو گیس ہو اور جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ جو ہے بیچین ہو کیونکہ پیٹ میں درد ہے اور یہ آپ کے پسلیوں میں درد ہے گیس اوپر پچھا رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے اور جو ہے کمر میں جو ہے کمر کی طرف جو ہے آپ کے گیس پیٹ میں سے گیس جو ہے وہ کمر کی طرف ہو جا رہی ہے تو اس وقت جو ہے آپ آدھ چمچ گرم پانی کے ساتھ میں سوتے وقت لے لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی خوراک میں ہی پہلی خوراک میں ہی آپ کو فائدہ لے گئے انشاءاللہ سوما انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں گے آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے مجھے آپ سے یقین ہیں دوسری بات سلیم بھائی آپ بھی ضرور جو ہے لائک کر دیجئے آپ ضرور کر دیجئے ٹھیک ہے اور اکرم بھائی آپ کے لیے بھی بہت شاندار ہے اور عبداللہ بھائی کے لیے بھی ہے انہوں نے بھی کل کہا تھا کہ جی قبض کے لیے اور حفیظ الرحمن بینگلور والے جو بحار کے امام صاحب ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے ٹھیک ہے میرے دوست ہیں تو ان کے لیے بھی بہت شاندار ہے اس کو شیئر بھی کریں دوسرے تک اور اس کو استعمال بھی کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل فیر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ